موسیقی 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 اکبر کی جہداد کو این آئی کی جانب سے زبد کیا گیا ہے کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کل بھی شمالی کشمیر کے ہندوارہ کے اندر این آئی کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے جہاں پر مروف تاجر کی جہدادوں کو زبد کیا گیا ہے سترہ مقامات پر این آئی کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے ٹیرر فنڈنگ ماملے کو لے کر کل بھی کاروائی ہوئی ہے اور آج بھی این آئی کی جانب سے ٹیرر فنڈنگ ماملے میں یہ کاروائی کی گئی ہے ذرا اپڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ تفصیلات ہیں دیکھیں بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ نائے کی جو سپیشل کورٹ ہے یا پٹیالہ ہاؤس کورٹ جو ان کے طرف سے آرڈر جو ہے نکالا گیا تھا کہ جو آئیاز اکبر ہے ان کی پروپرٹی جو اس کو اٹیج کیا جائے تو آج سپیشل ان میں جو نائے کی سپیشل ٹیم کی وہ سلی نگر پہنش اور جو ملورہ عراقہ ہے وہاں پہ آئیاز اکبر جو کی حریت کانفرنس کے لیڈر ہوا کرتے تھے اور سپوکس پرسن بھی پھر یہ کانفرنس کے وہ ہوا کرتے تھے اس کی پروپرٹی کو نائے کی طرف سے اٹیج کیا گیا آپ کو پتا دیں آئیاز اکبر وہ خود جیل میں تھے ہر جیل میں ہے ملیٹن فانڈنگ کیس کے معاملے وہ ابھی جیل میں ہے اور پچھلے پانچ سالوں سے وہ وہی پہ بند ہے اور ان کی جو پروپرٹی ہے ملورہ میں ایک کنال دس ملے جس پر ان کا مکان ہے اس کو نائے کی طرف سے اٹیج کیا گیا اور وہی پاسی میں ان کی زمین بھی ہے ان کے وہ ان کے فادر کے نام پہ یعنی جو مکان ان کا ہے وہ بھی ان کے فادر کے عبد الرحمن خانڈے ان کے نام پہ ہے اور اس کے ساتھ کنال اور سترہ ملے زمین جو اگری کلچر نے تھا وہی پہ اس کو بھی اینائے نے اٹیج کیا اور وہ بھی ان کے پرخوں کی زمین ہے اور پریزنٹ لی وہ عبد الرحمن خانڈے جو کہ آئیاز اکبر کے والد ہے ان کے نام پہ ہے آپ کو بتا دیکھیں یہ جو پروپرٹی ہے اگری کلچرل لینڈ سے اٹیج کی گئی ہے یہ نوکرنا سی دیڈ لینڈ ہے جس کو آج اینائے کی طرف سے اٹیج کیا ہے کیونکہ یہ پروپرٹی جو ہے بلانگ کرتی تھی آئیاز اکبر جو کہ حریت کانفرنس کے سپس پتہ ہوا کرتی تھی آپ کو میں نے بتایا کہ جو آئیاز اکبر ہے وہ اس وقت ملٹن فنڈنگ ماملے میں جیل کیا اندر ہے اور آپ کو بتا دیں لگاتا جو اینائے کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے جس میں سے آپ نے بھی کہا کل ملٹن فنڈنگ ماملے میں ہی زہور وٹالی انس کی پروپرٹی ان کی پروپرٹی جو ہے اٹیج کی گئی اور وہی آج دوسرے دین آئیاز اکبر اس کی پروپرٹی جو ہے اٹیج کی گئی اور کوشش لگاتا ہے یہ کی جائے جس طریقے سے سنسٹائز پورے کشمیر کو کیا جائے گا ملٹن فنڈنگ کے حوالے سے کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ جو آئیاز اکبر ہے وہ بھی ملٹن فنڈنگ میں ہے اور کئی نہ کئی یہ جو اٹیج پروپرٹی اٹیج پنٹ کا سلسلہ کئی سالو سے چڑھ رہا ہے کئی نہ کئی اس چیزے سنسٹائزیشن ہو سکتے جیسا کہ سرکار کا ماننا ہے کہ جو یہ پروپرٹیز ہے یہ سب انہی ملٹن فنڈنگ سے معاملے سے ہی سامنے آئی ہے اور جو فنڈ یہ ریز کرتے تھے اور یہاں پہ یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ ہم نے تصویروں میں بھی دیکھا جو آیاز اکبر جہاں پر یہ این آئی کی ٹی اے میں جو جب ان کے گھر پہنچی ہیں جہاں انہیں وہ جو زمین ہے اٹیج کی گئی ہیں جس پر ان کا مکان ہے وہاں پر کچھ افرائل خانہ سے بھی بات چیت ہوئی ہیں کیا اس حوالے سے کوئی تفصیلات آپ کے پاس کیا کچھ گھر والوں سے کہا گیا ہے دیکھیں گھر والے اس وقت گھر میں ہی موجود ہے وہ جب این آئی کی ریڈ وہاں پہ پڑھی ہے اٹیجمنٹ کے لیے جب این آئی وہاں پہ پہ پہنچے تو وہ اس وقت بھی وہاں پہ اور اس وقت جب این آئی نے اب وہ مکان اٹیج کیا زمین اٹیج کیا گھر والے ابھی بھی وہاں پہ ان سے کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں کی گئے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی گھر اٹیج کیا اس کے بعد جو محمد اکبر جو آیاز اکبر ہے اس کے جو والد ہیں اس کے ساتھ لگے گئے آپ کی زمین کہا پہ ہے تو وہاں پہ لے گئے ان کے ساتھ یہی رہی کہ کہا گیا تھا کہ آپ کوپریٹ کیجئے ہم اس طریقے سے آئے ہیں کاروائی کرنے کے لئے تو کسی طرح کی کوئی مزہ بر وہاں پہ نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی طریقے کی زیادتی جو ہے این آئی کے طرف سے یہاں پہ کی گئی وہ اپنا کام کر رہے تھے انہوں نے اٹیجمنٹ نوٹس لگائی وہاں پہ بورڈ لگایا اور نوٹس مکانتے لگائی وہی دوسری جگہ پہ گئے جہاں پہ ان کا جو اگری کلٹر لینڈ تھا ساتھ کنال سترہ مر نے اس پہ اٹیجمنٹ کا بورڈ لگایا اور اس کے بعد وہ بہاں سے نکلے کسی طرح کی کوئی انکنمنیس نہیں ہوئی کسی طرح کی کوئی زیادتی کسی شہفران سے بھی نہیں آپ کو بتا دیکھیں این آئی کی ٹیم کے ساتھ جمعہ کشنی پولیس بھی تھی اور سیار پکی اہلے کار بھی تھے وہ بھی وہاں پہ تائنیت ہے اور کسی بڑے پیسکل میں نے یہ سب کاروائی ہو گئی بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے فیصل ریاض تفصیلات فیصل سری نگر سے کر رہے تھے جہاں جانا ایک ہی جانب سے کاروائی کی گئی ہیں جہاں پر ایاز اکبر جو خوریت رہنمہ پہلے ہی جو قید ہیں جو بند ہیں نظر بند ہیں یعنی کی قید ہیں ان کی جو پروپرٹی ہیں انہیں اٹیج کیا گیا ہے جس میں ذریع اراضی بھی شامل ہے جبکہ اس اراضی کو بھی اٹیج کیا گیا ہے جہاں پر ان کا مکان ہے ملورہ شارٹنگ کے علاقہ ہے جہاں پر ان کی جو جائدات ہیں انہیں ضبط کیا گیا ہے آج صبح انہائی کی ٹی ایم پولیس اور سی آر پی اپ کے ہمراہ وہاں پر پہنچی ہے اور وہاں پر نوٹس چسپا کیے ہیں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ایاز اکبر کی جائدات ہے اسے اٹیج کیا گیا ہے اور اسے فروخت کرنے کی کوشش نہیں ہوگی یہ جو بور چسپا کیا گیا ہے اس میں بازہ ابتہ طور پر لکھا گیا ہے شوالی کشمیر کے بانڈی پورا میں فورسز نے ایک بالائی ورکر کو گرفتار کر کے ختیار برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے فورسز نے شوالی کشمیر کے بانڈی پورا میں ایک اوچی ڈبلیو کو گرفتار کر کے دستی بم برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کے وادی میں ملٹنسی کے خلافہ جاری کریک ڈاؤن میں بانڈی پورا پولیس نے فوج اور سی آر پی اپ کے ساتھ مشترکہ آپریشن کے دوران لشکری طویبہ کے ایک بالائی ورکر کو بیہار آباد خاجن میں گرفتار کیا ہے انہوں نے کہا کہ علاقے میں مشکوک نقل حرکت کی خفیہ اطلاع ملتے ہی فورسز نے علاقے میں مشترکہ طور پر یہ تلاشی آپریشن شروع کیا تھا اور آپریشن کے دوران ایک شخص کی مشکوک نقلحر کا دیکھ کر اسے روکا گیا اور اسے پکڑ لیا گیا جبکہ تلاشی کے دوران فورسز نے اس کے قبضے سے دو چینی دستی بام برامت کی ہیں اور اسے فوری طور پر گرفتار کر کے پولیس تھانا منتقل کیا گیا ہے پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے جنبی کشمیر کے ترال میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے پیپر فروخت کرنے کے الزام میں ساتھ نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے تفصیلہ دے رہے ہیں ترال سے شیخ کو سر کشمیر میں پولیس کی جانب سے ہر روز کوئی نہ کوئی سکیم ایکسپوز کرتے رہتے ہیں وہیں پہ اگر ہم بات کریں گے ترال پولیس کی کل ترال پولیس نے بھی ایک ایسا سکیم ایکسپوز کیا ہے جس میں مختلف علاقوں کے ساتھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے ان سے کچھ نگدی پینسے بھی برامت کیا گئے ہیں اور یہ جو سکیم ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بوپی کا جو ہے اگزام بورڈ اپ پروفیشنل انٹرنس اگزام جو ہوتا ہے بچوں کو وہ پیپر بیچتے تھے اور ان سے پینسے وصول کرتے تھے تو اس حوالے سے ترال پولیس کو ایک خبر ملی تھی کہ یہاں پہ جو سات افراد ہیں وہ یہ سکیم کرتے رہتے تھے تو اس میں ترال پلواما شپین بڑھگام اور بانڈی پورا سے جو افرادیں ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے اس میں اف آئر بھی درش کر دی گئی ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں انویسٹیگیشن چڑھ رہے تو مزید بھی خرچات ہے کہ اس میں مزید افراد بھی ارسٹ ہو سکتے ہیں ناظرین خبر نہ مزیارے رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ خواتین سمیت کم از کم سات افراد کو گزشتہ شام جنگلاتی جریبوٹی خانے کے بعد علاج مالجے کے لئے زلہ اسپتال خندوارہ رفر کیا گیا ہے سات افراد جن میں پانچ خواتین اور دو مرد شامل ہیں کو گزشتہ شام سب ڈسٹرک اسپتال کرالپورا میں کچھ سہت کی پیچھتگیاں پیدا ہونے کے بعد لائے گیا ہے ایش جی ایش کرالپورا لانے کے فوراں بعد ان کے ساتھ سینئر ڈاکٹروں اور دیگر پیرامیڈکل سٹاپ کی چیم نے ان کا موینہ کیا اور انہیں ضروری طیبی امداد فرہم کی ہیں انہیں مزید کہا کہ ان تمام کا تعلق کفارہ کے منچتر چوکیبل سے ہے کہا جاتا ہے کہ کچھ جنگلاتی جریبوٹی خانے سے ان کی سہت جو ہے پیچھتگیاں پیدا ہوئی ہیں اور اس سلسلے میں اس کے بعد ہی انہیں کرالپورا پہلے اسپتال لے جا گیا جہاں ابتدائی علاج مالجے کے بعد انہیں ڈسٹرک اسپتال ہندوارہ لے جا گیا جہاں پر کچھ افراد کو سرنگر ریفر کیا گیا ہے اس ماہ کے شروع میں پانچ جون کو بھی ایک خاندان کے چار افراد کو خلمت پورا گاؤں میں علاج کے لئے سرنگر ریفر کیا گیا تھا جب انہوں نے جنگل کی جڑی بوٹی خانے کے بعد ان کی سہت اچانک سے بگڑ گئی ہیں جس کے بعد انہیں سرنگر اسپتال ریفر کیا گیا زلوارہ ملا کے لاری ڈھورو کنڈی علاقے میں طبی سہولیات کی ادم دستیابی سے علاقے کی کثیر آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے اگرچہ ماہ کبی سہت کی جانب سے چند برس قبل نیو ٹائف ہیلت سینٹر کے لئے ایک امارت کا تعمیری کام شروع کیا گیا تھا تام ابھی تک اس کا کام مکمل نہیں کیا گیا ہے اور ناملو وہ جوہات کے بنا پر امارت کا کام آخری مرحلے میں بند کیا گیا ہے مقام لوگوں نے کہا ہے کہ کسی بھی میڈکل ایمرجنسیا ابتدائی مرہم پر ٹی کرانے کے لئے مریضوں کو شیری یا جی ایم سی بارہ ملا جانا پڑتا ہے جس کے لئے انہیں گاڑی والے کو قرائے کے طور پر کسی رقمہ دا کرنا پڑ رہا ہے وہ اخاص کر حاملہ خواتین کی تشکیز علاقے میں نئے سب سنٹر کی امارت کی بنیاد ڈالی گئی جس کے بعد لوگوں میں کافی امیدیں جاگ گئی تھی تاہم اتنے برس گزر جانے کے باوجود بھی ان کا ایک خواب ابھی تک شرمند تعبیر نہ ہو سکا میں نے سن لیا چار پانچ سال ہوگے ہم سبر کرتے ہیں ہمیں رات کا ٹائم ہوتا ہے ایک بجے کا دو بجے کا ہم ہمیں عورتیں ہمیں لڑکی ہے ہماری عورتیں وہ بیمار ہو جاتی ہیں اور گاڑی اٹھا کر ہم ان کو قرائے پانہ سو دو زار دیتے ہیں ہسپنل پر پچھاتے ہیں کانڑ باگ کتی مسئیبت ہم گھمالوں کے لئے لہذا ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمیں یہ چیز کی کوئی لفٹ دے نہیں یہ بلکل بدقسمت علاقہ ہے یہاں پر کسی قسم کی کوئی کام نہیں ہو رہی ہے کہ ایسا لگ رہا کہ شاید ہمارا یہ علاقہ کسی بھی کاغذات میں شاید درش نہیں ہے اس لئے کہ یہ ہسپیٹل یہاں کا اس کو تقریباً دس سال کے قریب قریب بنائے ہوئے ہیں لیکن کسی بھی کوئی بھی کام اس پر نہیں ہوا ہے سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے پیشنٹ جو ہیں یہاں کے پبلک جو ہیں پریشانی کے آل میں فسے ہوئے ہیں کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی علاقہ جو آئے بیکورڈ ایریا مانا جاتا ہے یہاں پر یہاں پر کوئی بھی فیسلٹ نہیں ہے گاڑی نہیں ہے یہاں گربت میں لوگ کافی فسے ہوئے ہیں ٹانگرپورا نارہ دری لائیڈورا چار پانچ گاؤں ہیں یہاں کے لوگ سفر کر رہے ہیں جو یہاں کا ہسپیٹل سنکشن مدد ہم نے کیا ہے جاوید حسین بیگ جو امیلے بارہ ملا تھا تو روڈ بھی سنکشن کرایا اس کا میکڈمنیشن جاوید صاحبی نے امیلے بارہ ملا جو تھا اس نے سارا کام یہاں پر کیا ہے تو جب سے حکومت یہاں پر ڈیزال ہو گئی تب سے ہسپیٹل بھی اس کا کوئی کام نہیں سارا کچھ کام سارا بند ہے ہمارا مہتبانہ گزارش ہے ہم گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ کو سکھ شک بجون اترال کے لوگوں نے خاموش احتجاج کرتے ہوئے شکایت کے ہیں کہ علاقے میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں رابطہ سرگ کی خستحالی سے مقامی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص کر جب بارش یا برباری ہوتی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار انتظامیت سے اپیل بھی کی گئی اور ان کی نوٹس میں لانے کے باوجود بھی علاقے کی طرف کسی نے توجہ نہیں دیتا ہے مقامی لوگوں نے ایک بار پھر ال جی انتظامیت سے اپیل کی ہیں کہ علاقے کی طرف توجہ دی جائے تاکہ عوام کے مسائل حل ہو سکے یہ میرا نام سرجید سنگھ ہے یہ اس بستی کا نام سکچا کیا سکچا بجویں بولتے ہیں اس کو یہ پچھلے پچیس سال سے یہاں پر بسنے کو ہم آئے ہیں لیکن پچیس سال میں ہمیں ابھی تک ہمیں کوئی بھی روڈ کارنٹی جو ہے ہماری نہیں ہے اور ہمیں کسی چیز کی ملت ہم آپ کو پانی فیسلٹی نہیں ہے آپ پانی کی طرف دیکھو پانی میں بھی ہم زیرو پر ہیں آپ روڈ کی کارنٹی دیکھو تو ہم اس میں بھی سپر ہیں کیونکہ کوئی بھی اہلا حکام جو بھی یہاں کا ہے آج تاکہ کسی نے یہاں کی طرف توجہ نہیں دی جہاں تاکہ ہمارے سر پینچ وغیرہ جو بھی آئے انہوں نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی ہم کافی جگہ گئے ہم نے ہر جگہ سے لکھی لائے ہم نے ہر جگہ سے ہم نے ڈی سی پولاما سے تین بار ہم نے وہ آر بنا کے لائے لیکن کسی نے اس کی طرف دیان نہیں دیا ہماری یہی اپیل ہے کہ آپ اہلا حکام سے ہماری یہ استعداد پہنچائیں کیونکہ ہمیں بہت ہی پریشانی ہے کہیں کھدا نہ کھا جہاں کوئی بھی ناگانی آفت ہے تو ہم ہمارے پاس کوئی پاہت سلسل گاڑی نہیں گاڑی نہیں پہنچ سکتی ہے کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی ہے کوئی بیمار ہو جائے ہمیں اس کے لئے پریشانی ہے ہمارا جو روڈ ہے یہ آرمی کیم سے لے کے آئی ٹی آئی تک اس میں پہلے تو کوئی تیس گھر تھے لیکن آپ پچاس گھر اس میں تقریباً اور ایڈجسٹ ہو رہے ہیں اور ہوئے بھی ہیں تو مہربانی کر کے ہماری یہ جو بھی اپیل ہے ہماری یہ اہلا حکام تک آپ پہنچا رہے ہیں جناب ورزہ ہے ہماری کہ یہاں پہ یہ روڈ جو ہمارا ہے ہم کو گئے بطالی سار یہاں پر بیٹھ ہوئے بطالی سار تک ہمیں روڈ کی کوئی فیصلی نہیں نہیں دیے اور ہمارا پانی کا بندبست ٹوڑی نہیں ہے اور ٹرانسپارم بیلی ایک ڈیڑھ سو گھر کو کب سے کم یہاں سے لے کر وہاں تک نہیں آرمی کیم سے لے کر آئی ٹی آئی تک کب سے کم سو گھر ہے سو گھر میں ایک ٹرانسپارم ہے اس لئے ہم ورنمرز سے کتے ہیں کہ میر بنی کریں وہ ہم کو ٹرانسپارم بھی دیتے ہیں اور سوڑا روڈ کو بھی ہمیں دیکھیں بہت پرابلوں ہمارے کو پہتی ہے جب برک پڑتی ہے یہاں کوئی باہر جاتا نہیں ہے ہم بہت بہت یہاں سے لے کر ہم آئی ٹی آکتے جاتے ہیں پیدل پہر بچوں کو اٹھا کر سکول جانا پڑتا ہے بچوں چوڑے بچوں کو اٹھا کر ہم سکول بہت جاتے ہیں مہند روڈ پہ رہتے ہیں وہاں پہ گاڑی ملتی ہے وہاں سے ہم بہتے ہیں ہماری گاڑی ہماری ہیں وہاں وہ ٹھوڑی بند رہ جاتی ہیں ہماری نہ کوئی گاڑی آئے نہ ہیدر روڈ کوئی کوئی نکلتی نہیں ہے پھر ہم کبھی آپ پہ کرائے دار لاتے ہیں ٹریکٹر لاتے ہیں کچھ لاتے ہیں پھر ہم اس کو وہ یہ بڑھ پٹھاتے ہیں اور جہاں پر بھال کرتے ہیں روڈ ہماری اپیل ہے کہ میربانی گورنمنٹ کو ہماری طرح سے اپیل ہے کہ میربانی کرے وہ کہ روڈ کو بھی دیکھیں اور ٹرانس فرم کے جو کہ بیلی کیوں میں بہت پرابلم ہے سیاتی مقام پہلگام ان دنوں سیہوں کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے وادی کشمین میں ریکارڈ سیہوں کی آمد کے بیچ لاکھوں سیہوں نے پہلگام کا دورہ کر کے وہاں کے قدرتی نظاروں سے وہ لطفندوس ہو گئے ہیں جبکہ پہلگام آنے والے سیہوں کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہیں سیہوں کی تعداد میں اضافی کی وجہ سے پہلگام میں سیہات سے وابستہ افراد خوشی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ سیہاتی مقام پر آنے والے سیہوں کی تعداد میں اس سیزن میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے دکانداروں اور دیگر افراد کا کہنا ہے کہ وہ کماتے ہیں کہ ان کے روزی روٹی اور آمدنی سیہوں کے رشکے تناسب سے ہی ہیں اور اس سال پیدل آمد بہت اچھی رہی ہے سیہوں نے کہا ہے کہ وادیہ کشمیر کے دلفری مناظر کے ساتھ ساتھ یہاں کے باشندے بھی کافی مہمان نواز ہے اور ملک کے ہر ایک باشندے کو کم از کم ایک بار کشمیر میں آ کر یہاں کے حسن سے لطف اندوز ہونا چاہیے کشمیر تو کشمیر کے بارے میں کشمیر کو کیا بتانے کی ضرورت ہے کشمیر اپنے آپ میں جنت ہے کرتی بھی اور اس سے اچھی جگہ تو شاید ہی کہیں ہو رہے سوند مرگ ہم جا کے آئے ابھی پیل گام آئے ہیں اککل ہم گلومت بھی جانے والے ہیں اور سیندگر جا کے آگے ہیں بہت بڑی آخوبصورت موشم ہے اور بہت اچھا لگائی ہاں پر آتے ہسپٹیلیٹی تو دوستوں کے لئے کوئی سندیس دریج بھر کے سندیس یہی ہے کہ آئیے کشمیر گھومی ہے اور بار بار آئیے جتنی بار آتے ہیں ہمارے پر من بڑھتا نہیں ہے ایجا لگتا ہی تھی رو آپ کو سمائے کشمیر کے بارے میں کچھ بولنے کے لئے شب تک کم پڑھتے ہیں شب تک نہیں بولنے کے لئے ترہا شب تک کشمیر میں بھر کے اچھا لگتا ہے مجھے تک کشمیر بڑھتے ہیں کشمیر بڑھتے ہیں کہ دنیا نا کھئی پہ جنرت ہے تو یہی ہے یہی ہے یہی ہے میں یہ سندیس دونوں کے لئے لوگوں کو پار بار کشمیر آئیے اور ہر سال آئیے پیل گام پیل گام تو اپنا اپنے کشمیر کے پہلے پہلیگوڈ سے بہت چیز نہیں سکتے سب اپنے اپنے سب بھافت دیشتر ہے سارا کشمیر یک سب بھافت دیشتر ہے میں تو انڈیا سے ہی ہوں، بانگلورڈ سے کشمیر آنے کی بہت چھا تھی آپ دبائی میں رہتے ہیں ابھی پات سال شادی سے ہی ہماری اور کشمیر آگے ہم دونوں بہت اچھا لگا کشمیر آنکہ اور پہلیگوڈ دیکھ کے تو اور بہت اچھا لگا ہمارے بھائی بندوں کو جو یہ دیکھیں کہ یہاں آئے ہیں جنوبی کشمیر کے اونتی پورا میں بھی آئیوش اسپتال اونتی پورا اور سیار پی اپنے یوگا سیشن کا نکات گیا ہے جس میں مختلف سکولوں سے آئے ہوئے بچوں نے شرکت کی ہیں اونتی پورا علاقے میں اور آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل یوگا دے کے مطلق آج یہاں پہ جو تیاریاں ہو ریا ہے اس میں سکولی بچوں کے ساتھ ساتھ اکسو دس پٹالین سیار پی اپ کے جوانوں نے حصہ لے لیا ہے میں اپنے کیمرمن کو بتا دوں کہ وہ یہاں پہ جو یہ یوگا سن ہو رہا ہے یہ شورٹس دکھائے تاکہ لوگ بھی گھروں میں یوگا کر سکے فٹنس ہانسل کی جائے اس کے بارے میں ہم ان کو جادرکتہ دینا چاہتے ہیں تو کیا یہ آج پہلی بار آپ کر رہے گی اسے پہلے بھی آپ نے سکلی بچوں کے لئے دیکھیں ہر سال یوگا دیوست جو ہم لوگ اپنے سی آر پی ایف میں بڑے جوڑ چھوڑ کے ساتھ مناتے ہیں اور اس بار ہم لوگ یہ سکونی بچوں کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ پروگرام رہا ہے تاکہ انہیں بھی اس کے بارے میں جاگرکتہ پیدا ہو اور ایک یوگا کے بارے میں ان کے اس میں سکارت مک جو ہے تارنا وہ بنے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دو سکونی کے بچے ہیں جو اس یوگا سیشن میں ہم لوگ کے ساتھ ہیں اور آیو سیبھاگ کے جو یوگا ٹرینرز ہیں وہ ان کو یوگا کے بارے میں سکھلائی دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ جو یوگا یہاں پہ کیا جا رہا ہے تو اسے کتنا فائدہ ہوگا اندر کہ یوگا چاہے بچے ہوں بزرگ ہوں جوان ہوں سبھی کے لئے بہت فائدے مند ہیں یہ آپ کی مینٹل فٹنس آپ کی فیزیکل فٹنس آپ کی سپیچوال جو فٹنس ہے اس کو بنائے رکھتا ہے اور یوگا کے لئے آپ کو کسی بھی جگہ کی کوئی کنسٹریٹ نہیں ہے کی بہت بڑے جگہ میں آپ نے یوگا کرنا ہے یوگا آپ اپنے روم میں بھی کر سکتے ہیں اپنے بیڈ میں کر سکتے ہیں اگر اسپیس ہو تو باہر بھی کر سکتے ہیں آج کل بچوں میں شٹرکس ہیں ڈرگ اڈکشن ہیں اس کو دور کرنے کے لئے یہ یوگا سب سے بیسٹ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بچوں کو یوگا کرنا چاہے جن میں کرنا چاہے نماز پڑھنی چاہے تاکہ ان کا جو حیلت غلبیں ٹھیک رہے تو آپ نے آج پہلی بار یہاں پر پروکرم رکھا اونٹی پورا میں چاہے اس کے بعد ہے اس سے پہلے کہ آپ کی طرح چاہے ایک ٹوانٹی فرسٹ ہے انٹرنیشنل یوگاڈی اس سے پہلے جو پرلیوڈ ایسیشنز ہوتے ہیں جو پورے پلوام میں چل رہے ہیں اس وقت آج آپ اونٹی پورا ہیں کل ہمارا ڈسٹرک اس کے بعد یہاں ڈگری کالیج میں بھی ہر جگہ یہ کیس تک ہو جائے گے تو کتنا فائدہ میں ہو سکتا ہے ان بچوں کے میں بچوں بہت سارے بچے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بچے جاتے انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں اسے لگ رہا ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے اس میں تو ان کا جو رجحان تھا ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے بہت سے بچے ناظرینیشن کے ساتھ اور دوخہ برنامہ اختام پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے میں اسپانگاہ ہر کچھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ